مولا کائنات کو آخری وقت اسی جگہ پر غسل دیا گیا تمام چاہنے والے دروش شریف پڑھیں یہ مولا کائنات کے گھر کے اندر ہی یہ کوا ہے جہاں پر سے مولا کائنات خود پانی پیا کرتے تھے اور یہ مولا کائنات کا گھا ہے اور اس کوا کو تبھی یہاں کے لوگوں نے پیک کروا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مقام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم لوگ ابھی موجود ہیں یہ جو مقام ہے یہ مولا کائنات کا گھر ہے یہ بیت الالی ہے ابھی یہاں کے لوگوں نے اس کو پورا پکا کر کے بنوا دیا ہے تو آپ تمام چاہنے والوں کو حاضر ہی کرا ابھی مولا کائنات کے گھر کے اندر آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ کافی پبلک ہے مولا کے یہاں پر جو زیارت کرنے کے لیے آئی ہے ابھی آپ تمام چاہنے والوں کو مولا کے گھر کے اندر بنے ہوئے الگ الگ مقاموں پر لے کر کے جائیں گے اور وہاں پر آپ سبی کا سلام پیش کریں گے یہاں پر وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر مولا کائنات کے جنازے کو آخری وقت رکھا گیا اور یہاں پر آپ کا قواہ بھی ہے مولا کائنات آپ تمام عاشقوں کو سلامت رکھیں تمام محبان اہل بیت کی محبت کو قبول فرمائیں ابھی ہم لوگ جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا کائنات مولا امیر المومنین مولا علی ابن عبی طالب کو غصل دیا گیا آخری مرتبہ آپ کا جنازہ اہری رکھا گیا تھا اور یہاں پر اب لوگوں نے مزری بنا دی ہے تاکہ اس جگہ پر کوئی اپنے قدم نہ رکھ سکے یہاں پر مولا کائنات کا جنازہ آخری وقت رکھا گیا اور آپ کو غصل دیا گیا یہاں پر کھڑے ہیں تمام عاشقوں کا سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات ہم غلام مولا غریب نواز کی بارکہ سے حاضر ہیں ہم تمام غریب نواز کے چاہنے والے مولا غریب نواز کے عاشق آپ کی بارکہ میں حاضر ہیں مولا ہمارا پورسہ قبول فرمائیے ہمارے ذریعے ہمارے تمام غریبانوں کی حاضری کو قبول فرمائیے سب کو خوشیوں کے ساتھ آپ کے اس مقام پر آنے کی توفیق عطا فرمائیے یہ جو مقام ہے یہ مولا کائنات کے گھر کے اندر بنا ہوا ہے یہ گھر مولا کائنات کا ہے تمام محبان اہل بیت اس مقام کی حاضری کریں یہ وہی مقام ہے جہاں پر مولا کائنات کے جنازے کو آخری وقت رکھا گیا اور مولا کائنات کو آخری وقت اسی جگہ پر غصل دیا گیا تمام چاہنے والے درو شریف پڑھیں یہ مولا کائنات کے گھر کے اندر ہی یہ کوا ہے جہاں پر سے مولا کائنات خود پانی پیا کرتے تھے اور یہ مولا کائنات کا گھر ہے اور اس کوا کو تبھی یہاں کے لوگوں نے پیک کروا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس ابھی ابھی مولا کائنات مولا علی بن ابی طالب کے گھر میں سے حاضری دیکھ کر کہ یہاں پر بہار آئے ہیں اور جہاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اندر ہوا تھا جب ہی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا اس کا کنیکشن جو ہے ادھر دے دیا ہے جس سے اندر بیعت بھی نہ ہو کیونکہ اگر اس کو کھلا رکھتے تو وہاں پر بیعت بھی ہوتی ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ کافی پبلک آتی ہے تو اس کا کنیکشن یہاں بہار دے دیا ہے نل کے اندر تو یہاں سے تمام ظاہرین جو آتے ہیں وہ مولا کے کوئے کا پانی بھر کر کے اپنے گھر پر لے کر کے جاتے ہیں جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہمارے ساتھی ہیں جو بوتلوں کے اندر پانی بھر رہے ہیں اور یہ پانی بھر کے آپس میں تقسیم کر لیں گے اور جس کو بھی تبرک چاہیے وہ انشاءاللہ عجمہ شریف آ کر کے ہمارے سے ملاقات کرے اور یہ تبرک ہمارے سے لے کر کے ضرور ہے یہ مسجد کوفہ کا وہ دروازہ ہے جو مولا کائنات کے گھر کی طرف کھلتا ہے اور یہ جو مقام ہے جہاں پر سے کشتی ہے مو کے لیے پانی بھی نکلا جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام محبان اہل بیت رہے سکتے ہیں اور تمام لوگ جو سائٹ میں لگے ہوئے نل ہیں وہاں سے پانی بھر رہے ہیں اور یہ پانی آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جاری اور ساری ہے یہ مقام مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے غمت شریف اب یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ غمت شریف ہیں انہی کے نیچے حضرت مسلم بن عقیل کا مزار ہے ابھی اس وقت ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ مسجد کوفہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کا مزار ہے حضرت مسلم بن عقیل کی ذریع ہے جو کی مولا سید الشہدہ امام علی مقام کے صفیر ہے جن کو امام علی مقام نے کوفہ کی طرف جائدہ لینے کے لیے بھیجا تھا تو یہاں پر آپ تمام عاشقوں کا سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان تمام عاشقوں کے لیے جنہوں نے دور دور سے ہم سے فون کر کے اور میسج کر کے دعاوں کی ترکواس کری ہے ان سب کا سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ تمام چاہنے والوں کو اپنی قدموں میں بلائیں اور آپ تمام چاہنے والوں کو پورے پریوار کے ساتھ اپنی بارگاہ میں آ کر کے زیارات کی توفیق عطا فرمائیں آپ سب کے پریوار کو ہمیشہ دامن کے سائے میں رکھیں اور حفاظت میں لبائے کیا حسین ہے یہ جو آنکھوں کو سکون لینے والا منظر آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں یہ ذریع مبارک حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ہے جو کی مولا امام حسین علیہ السلام کے صفیر تھے جو کی مولا امام حسین کی طرف سے کوفے کی جانب گئے تھے کوفے کا جائزہ لینے کے لیے تمام چاہنے والے یہاں کی بھی زہرت کریں اور تمام چاہنے والے درو شریف کریں اور یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے مزار کا ہے جو کی ذریع کے اندر ہے جو کی اصلی مزار آپ کا ہے ذریع کے اندر جو موجود ہے ایک ہی آستانے میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا بھی مزار ہے اور یہیں سے یہ جو دوسرا کمرہ ہے اس کی طرف آئیں گے تو یہاں پر حضرت مختار سقفی کی بھی ذریع بنی ہوئی ہے یہاں پر ذریع کے اندر حضرت مختار سقفی کا اصل مزار ہے آپ تمام چاہنے والے درو شریف پڑھیں آپ تمام چاہنے والوں کو یہاں کی بھی زہرت کراتے ہیں یہ جو مزار ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار حضرت مختار سقفی کا ہے جنہوں نے مولا سید الشہدہ امام علی مقام کے قتل کا آپ کی شہادت کا بدلہ لیا تمام محبان اہل بیت یہاں پر درود و سلام کا تعفیٰ پیش کریں دعا کرتے ہیں یہاں پر بھی آپ تمام عاشقوں کے لئے مولا آپ تمام چاہنے والوں کو ان سب مقاموں کی زیارات نصیب سرمائیں لبائک یا حسین لبائک یا حسین یہ جس مقام پر ابھی ہم لوگ موجود ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت خانی ابن عرباہ کی ذریع ہے جنہوں نے مولا امام حسین امام علی مقام کے سفیر یعنی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پناہ دی تھی اپنے گھر میں کیونکہ کوفہ کے تمام لوگ آپ کے دشمن تھے تو حضرت خانی ابن عرباہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی اور حضرت مسلم بن عقیل کا خیال اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے تمام عاشق یہاں پر زیارات کریں یہ حضرت خانی ابن عرباہ کا جو مزار ہے جو ذریع کے اندر موجود ہے یہاں پر آپ تمام چاہنے والے زیارات کریں اور دروش شریف پڑیں اور یہ مسجد کوفہ کے اندر کی طرف آنے کے بعد یہ مقام بنا ہوا ہے یہ جو مقام جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ مقام ہے یہاں پر مولا کائنات امیر المؤمنین مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام اپنی تحجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے مسجد کوفہ کے اندر یہ مقام موجود ہے تمام چاہنے والے اس مقام کی بھی زیارات کریں ابھی انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اور یہاں پر دو رکعات نماز نفل شکرانے کی ادا کریں گے اور مولا کی بارگاہ ہمیں دعا کریں گے مولا ہمیں بار بار اپنی بارگاہ ہمیں آنے کی توفیق اطاف فرمائے تحجد کی نماز والے مقام سے جب ہم سیدھے ہاتھ کی طرف مڑتے ہیں اور وہاں سے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ کے جو ہم سیدھے جاتے ہیں تو یہ وہ مقام آ جاتا ہے جہاں پر مسلح بنا ہوا ہے جہاں پر امیر المؤمنین مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سر پر انیس رمضان کو زرب ماری گئی اور یہاں پر ہی آپ فجر کی نماز پڑھانے آئے تھے جب آپ کے سر پر زرب لگائی گئی ابن ملجب نام کا ایک شخص تھا اس نے آپ کے سر پر زرب ماری اور پر اکیس رمضان کو آپ نے اس دنیا افانی سے پردہ فرما لیا دعا کرتے ہیں آپ تمام چاہنے والوں کے لئے ہیں اس مقام پر بھی مولا کائنات آپ تمام چاہنے والوں کو ان تمام مقاموں کی زیارات نفیق فرمائیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ سبی کو خوشیوں کے ساتھ پورے پریوار کے ساتھ ان سب جگہوں پر آنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین اللہم آمین لبائک یا حسین آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے جو لوگ دعاوں میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے دعاوں میں شامل ہو سکے